تو میں بار بار پورے ملکوں میں کہہ رہا ہوں لاکڈاؤن کے بعد میرے ہندوستان میرے ملکوں میں لاکھوں نوجوان ہیں مسلمان مسلمان جوانوں کے کمینیم لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں ہیں اگر یہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے چھوڑ دیا انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا انہوں نے یاشیوں کو چھوڑ دیا انہوں نے برائیوں کو اور دل کے مسلمان اقلاق والے کیسے مسلمان رستے میں تکلیف دینے والی چیز دیکھئی تو ہٹا دی ایسا مسلمان کسی کو درد میں نہ دیکھ سکے کسی کو دکھ میں نہ دیکھ سکے کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ ایسا مسلمان نہیں کہ دوسروں کا چھنگے کھالے ایسا مسلمان خود بھوکا رہے کھو دوسروں کو کھلا دے وہ والا مسلمان جو صفا کی چبترے پر حضور نے لوگوں کو مسلمان بنے آتا اگر میرے جوان ایسے مسلمان بن گئے نہ انشاءاللہ رائے پتورا پھر سے اسلام میں آگا لیکن ایسا مسلمان جب ہم خودی مسلمان مکمل نہیں بن پا رہے ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا سکے وہ دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے پہلے ہم مسلمان بنیں اور مسلمان ایسے ہی بنیں آپ دیکھیں کیا کیا تھے مسلمان یہودیوں کا ایک کافلہ ایک راستے سے گزرا توجہ کریں یہودیوں کا ایک کافلہ ایک راستے سے گزرا پتھر بیچ میں پڑا ہوا ملا تھی یہودیوں نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا اگر مسلمان گزرتا تو یہ راستے پتھر وہ پڑا نہیں رہنے دیتا کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے راستے سے پتھر جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامتوں میں سے کلامت ہے ایمان کے شعبوں میں سے شعب یہ ہے میرے بھائیو اسلام جس نے سب کو متاثر کیا بہت خوبصورت ہے اسلام لیکن ہم اسلام کی طرف نہیں آتے آؤ پھر دیکھو کتنا لطف آئے گا اللہ پہلے مجھے آؤ ایک توفہ اپنی طرف سے دے کر چلا جاؤں آج کے بعد اس وقت تک ہم بستر پہ نہیں جائیں گے سوئیں گے نہیں جب تک تین سو تیرہ مرتبہ اپنے آنکھا پہ درود نہیں پڑھنے سب لوگ پڑھیں گے بچوں کو ہی پڑھائیں گے ماں اور بہنیں ہی پڑھیں گے اوہ تین سو تیرہ پار کتنا ٹائم لگے گا کوئی ٹائم نہیں لگے گا سب سے مختصر درود ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ مشکل ہے کتنوں کو آتا ہے ذرا پڑھے تم صل اللہ علیہ کیا ہے صل اللہ علیہ اس درود شریف کو آپ تین سو تیرہ بار پڑھے گے تو صرف پانچ منٹ لگے کتنا پانچ منٹ آقا کے لئے پانچ منٹ نہیں دے سکتے جو قبر میں بچانے کے لئے آئے جو زندگی پر ہمارے لئے دعا کریں پانچ منٹ نہیں دے سکتے بولو نہیں دے سکتے پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ ماحول بنا دو گھر میں اور درود پڑھ کے دیکھنا پھر کیسا سکون ملے گا کیسے سکون کی نیند آئے گی کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صل اللہ علیہ محمد تعویز ہر بلا ہے صل اللہ علیہ السلام علیہ محمد